اسلام علیکم میں سیدہ فران اوشاد اور اپنے ویلکم بیک ٹو مائے کوکنگ چینل زائیخہ کا سفر اور آج میں اپنے ہزبین کی فرمائش پر بنا رہی ہوں بھوناوہ گوش اور بگریوے جاول بھونے گوش کی ریسپی اپلوڈ ہے میرے چینل پر لیکن وہ دال چاول کے ساتھ میں نے بنائی تھی آج میں بگریوے چاول بناوں گی یا بگارے چاول اور بھونہوہ گوش بناوں گی تو چلیں جلی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چاول بھونے گوش کے لیے سب سے پہلے اور یہ میں اپنی بہن کے سٹائل میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میری کڑائی بہت گندی ہو گئی تھی تو آج میں نے اپنی سارے برطن بہت اچھی طریقے سے مانچے ہیں میں جس سابون سے برطن ہوتی ہے وہ سابون ختم ہو گیا تھا میں آپ کو کسی دن اپنی دیکھتی مانچ کے دکھاؤں گے میں کیسے مانچتی ہیں تو بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہم صلی اللہ علیہ وآلہم صلی اللہ علیہ وآلہم اور ملک کے چمچے ہیں صحیح ہے بس انہاف ہے اگر کوئی ہیل تشو ہے تو آپ تیل کم بھی کر سکتے ہیں سات دانیں کلونجی کی رہ لیں گے اور آج میں آپ کو بہت ہی پوپسورت قرآن کی صورت میں سے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وابائی امراض سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں نے سات دانیں کلونجی کی رہ لیں گے اور میرے پاس لگ دھاک آدھا کلو سے کچھ کم ہے یہ اور میں پیس نہیں کرتی ہوں چھوٹے میرے ہزبین کو پسند نہیں ہے چھوٹے چھوٹی شاہیاں تو میں یہ پیاز ڈال لیں گے یہ چار ادر درمیانی پیاز ہے اس کو براون نہیں کرنی ہے وہیں گھر فرپارو یہ گھر فرپارو یہ میری پیاری سی کڑای ہے چب کھیلی سی جو میں نے چب کھیلے برتن پسند ہے تو جب جب گھلڈ ہو جاتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کھوڑی ریسپی نہ کریں جب تیر میرا برتن ساف نہیں decid اس کو براون نہیں کریں گے درود پڑھتے ہی جائیں اور گھونے گوشکا جو کی گریبی جو ہوتی ہے وہ پیاس سے ہی بنتی ہے اور میں اس میں دہی ہی 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 کروں گی اور میں ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاتی رہوں گی ریسپی لمبی ہو جاتی ہے سارے انگریڈینز بتانے میں یہ دیکھیں کرسٹل ہو گیا اور میں نے ابھی تازہ تازہ اس میں پیسا ہے درک لیسن اس سے بہت زائفات ہے یہ دو ٹیبل سپور میرے پاس درک لیسن ہے بلکل فریش آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ میری چھوٹی بین نے مجھے گفت دیا تھا تو میں اسی میں کرتی ہوں اکثر و اکار جب مجھے جلی علی پکانا ہوتا ہے یہ دیکھیں پیاز میں اگرک لیسن کو اچھے سے تین سے چار سیکنگ گونوں گی پھر میں اس میں گوش اور نمک اور پیسا دھنیا ایٹ کریں ہم نے اس میں ایٹ کر دیں ہوں گوش بسم اللہ ح خاملے رہو آسر کی ازان کا ٹائم ہو رہے ہیں تو ازان کا جواب دینا بھی دونی لیا ہے ہلڈی دھنیا اور منا بوش ہے نمک خوڑا کم ڈال رہی ہوں اس لئے کہ دہی آئے گا یہ دیکھیں اور کراٹی کا موسم بہت خوبصورت اور حسین ہو گیا ہے بس ساتھوں کا سیزن ہے ابھی بھی بہت پیارا موسم ہے میں نے کچھ کلپس لیا ہے وہ میں اپنی ریسپی کے ساتھ ایڈ کروں گے آپ دیکھنا اور اس کو ہم ہلکی آچھے بھونیں گے ازان ہے ازان کا جواب دیتے ہیں اور دھر او دھر نیکیاں کماتے ہیں آپ دی ازان کا جواب دیں یہ دیکھیں کہ یہ بھون رہا ہے اب اس میں میں پانی آیت کروں گی ایک سے ڈیڑھ گلاس یہ دیکھیں اس کو بول دے نا گوشت کا پانی خوشک ہو گیا ہے تیل چھوڑ دیا ہے اور میں نے اس میں ہاپ تی سپون کچھا زیرا بھی ڈال دیا ہے اب میں اس میں پانی آیت کریں بھونائی ہو گئی ہے بسم اللہ ہاپ گلاس اور ڈال دوں گی آنی آدھ گلاس یہ بچیاں کا گوش ہے آلریڈی اچھا ہے کل جائے گا یہ اتنے میں ہی آنچ ہلکی کر دیں گے اور میں میں نے اس میں ہڈی بھی لیں ہوں مجھے چکنائی والا چربی والا تھوڑا گوش اچھا لگتا ہے آپ اس کو سینے کے اس میں بھی بنا سینے کو سلو کر دیں گے تاکہ گوش بھی کل جائے اور اثر کی نماز ادا کرتے ہیں پھر آتے ہیں آپ سے دوبارہ ملینا ہے اب اب میں یہ دیکھیں گوش گل گیا ہے پیاز بلکل سوفٹ ہوگی اب اسی مرچیں میں میں ڈالوں گی تو آپ اپنے گھر میں جیسی مرچی کھائی جاتی ہے اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو زادی ڈالیں میرے گھر میں سپائسی نہیں کھائی جاتی میں ون این اہا ف سہی ہے ون این اہا ف تی سپون سوٹ میچ ریڈ چلی پاورڈر ڈال رہی ہوں اپنے سپائس کے مطابق ڈالیں اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کیسا کھاتے ہیں میرے گھر میں سپائسی کھانے کم بنتے ہیں ابھی میں پسا گھرم مسالہ بھی ڈالوں گی اور اس میں میں تھری ٹی بل سپون دہی ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون فائیب گرامز کا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں بیکنگ کے حساب سے ایک انڈا بھی فائیب ٹی بل سپون کے برابر ہوتا ہے جب بیکنگ کا چپٹر اپن ہوگا پھر اس میں سب سے پہلے آپ کو میں میجرمائنٹ سکھاؤں گی یہ دیکھیں اب جب یہ تیل اوپر آ جائے گا تو میں اس میں دہی ڈالوں گی دہی ڈال کے اس کو بھنایی ہوگی چلیں اس کو میرا در شفٹ کرتی ہوں اور بگرے بھی چاوال کی طرف آتے ہیں اس کو شفٹ کرتی ہوں دوسرے چولے پہ ٹائم نہ زائے ہو اور رکھ دیتے ہیں اور 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 تیل ڈالیں گے زیرا رائز بناتے ہیں آج اب دللہ بہت شوق سے کھاتا ہے اور بسم اللہ رسول اور زیرا زیرا تھوڑا سا کڑکڑائے گا تم اس میں پانی راگ دوں گی ایک اور چاوال کے حساب سے ایک گلاس پانی ایک گلاس سے تھوڑا سا اوپر لوں گے ہم میں پیاس نہیں ڈال رہی ہوں پیاس سے چاوالوں کو کلر کالا ہو جاتا ہے تو ہم صرف زیرا رائز بنا رہے ہیں تو میں مطر پلاو بھی ڈال چکی ہوں میرے چینل پہ اپلوڈ ہے مطر پلاو کی رسیپی بھی چینیز رائز بھی اور چکن بیف رائز بھی ہے چکن چینیز رائز بھی ہے اور بیف رائز بھی ڈالے بھی اوکے میں نے ایک فرائیڈ رائز بھی ڈالے ہیں گارلک رائز بھی ہے میرے چینل پہ اور آئی ٹھنک میں نے بیف فرائیڈ رائز بھی ڈالے ہیں آپ لوگ ضرور سرچ کیجئے گا میرے چینل کو وہاں آپ کو چینیز ریسپی بھی مل جائیں گی تو اگر جو چینیز کے شوکی ہیں تو ام میں اس میں ڈیر گلاس آپ کی چاول پہ ہے کیا آپ کی چاول کتنے بھی گئے میں ایک سے تھوڑا اوپر پانی ڈال گی بسم اللہ حرق پانی گئے گئے ایک گلاس سے تھوڑا اوپر ڈال رہی ہوں چاول میں اتنے زیادے اور نمک ڈال دیں گے ایک پاؤ ہے تو میں ہاپ تی سپون نمک ڈال لیوں خار بگرے میں چاول بہت جلی سالٹی ہو جاتے ہیں ڈال نمک کم بھی ہو تو کوئی مسلا نہیں ہے سالن کور کر دیتا ہے اور میں اس میں گیا ڈال دہی دہی میں آپ کو بتا دوں دہی جو ہے میں فریز کرکے رکھتی ہوں اس لئے کہ روز روز جا کے لا نہیں سکتے میں ایک ہی دفعہ لے آتی ہوں تو یہ ڈی فروز کرنے رکھتی بھی میں نے تو اس کی آنچ الگی کر دیتی ہوں خلیم تھوڑا یہ ون ٹو ٹیبل سپون ڈل چکا ہے گھونے سال میں دہی درہ دیکھ کھٹا بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں باز دیکھیں اب یہ اس کو میں آلی کی آج پر چھوڑ دیتی ہوں اور یہ دعوت میں آرام سے بن سکتا ہے کھانا بہت مزی کا بنتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اس کو کور کر دیتے ہیں اور آپ کو بتائیں آپ کو دکھانے کی لئے چینج کرنا پڑا ہے اور دیکھیں اب چاول ڈال رہی ہوں موسیقی موسیقی موسیقی